بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ماہ رجب کی پہلی جمعیرات کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پوری نیت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کا خاص فضل و کرم جو ہے وہ آپ پر ضرور ہوگا اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ پر ضرور برسے گی دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑتا اور دعاوں میں سکون کی نیند طلب کرتا ہے بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ماہ رجب شروع ہو چکا ہے یہ رحمت الہی کا مہینہ ہے بڑے احترام والا مہینہ ہے بڑی تعظیم والا مہینہ ہے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے تو دوستو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں موزن سامعین اب آپ کو ہم وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ اسے نوٹ فرمالیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ بنے دوستو ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کوئی وظیفہ کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ورد کرتے ہیں تو آپ کا اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بروسہ ہونا چاہیے کیونکہ وہی اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے پروردگار ہے وہی اللہ ہمارے دکھوں کو ختم کر سکتا ہے مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے مسئیبتیں ختم کر سکتا ہے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرما سکتا ہے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رجب کی پہلی جمعیرات کا روزہ رکھا اس کی شب یعنی افتاری کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکتیں نوافل پڑھیں اور ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت قدر بارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر ستر مرتبہ درود پاک پڑھا درود پاک پڑھ کر ایک سجدہ کیا اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگیں تو اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا تو دوستو رجب کی پہلی جمعیرات کو آپ روزہ رکھیں اللہ کی عبادت کریں اللہ کا ذکر کریں اور یہ جو بارہ نوافل ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے آپ کو مکمل طریقہ کار بتایا ہے یہ آپ ادا کریں اور اس کے بعد اللہ سے اپنی نیک حاجات کے لئے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوں گی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ